مرشد حق باہو سرکار رحمت اللہ علیہ پر ہے برس سکیر پاک کوہین میں اسلام کی ترویج اور ترقی میں مسلم صوفی کرام نے بہت واضح بہت روشن کردار ادا کیا ان صوفیہ کرام میں سے ایک نام حضرت سلطان العارفین سلطان محمد باہو رحمت اللہ کا بھی ہے جنہوں نے اپنے کردار اپنے تعلیمات اپنی شاعری سے لوگوں کے قلوب کو منور کر دیا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنے احد کے کامل بزرگ عظیم صوفی شاعر ہیں آپ رحمت اللہ علیہ ایک ہزار انتالیس ہجری میں بروز امیرات مغل بادشاہ شاہ جہاں کے اہد حکومت میں قصبہ شورکورٹ صلاح جنگ ہندوستان جو کہ اب موجودہ پاکستان ہے اس میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ اوان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اوانو کا شجرہ نجب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے اوان علی رضی اللہ عنہ کی غیر فاطمی اولاد ہے سخی سلطان باہو کے والد سلطان بازید محمد پیشاور سپاہی تیو شاہ جہاں کے لشکر میں ممتاز عہدے پر فائز تھے آپ ایک سالے شریعت کے پابند حافظ قرآن فقہ شخص تھے سخی سلطان باہو کی والدہ بی بی راستی عارفہ کاملہ تھی اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھی سخی سلطان باہو کی پیدائش سے قبل ہی بی بی راستی کو ان کی آلہ مرتبے کی اطلاع دے دی گئی تھی اور ان کے مرتبہ فنافی ہوں کے مطابق ان کا اسم گرامی باہو الحامر بتا دیا گیا تھا جیسے کہ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہوں کے ساتھ رہا آپ رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے سخی سلطان باہو پیدائشی عارف بلاللہ تھے آپ نے ابتدائی باطنی روحانی تربیت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی آپ کی پیشانی نور حق سے اس قدر منور تھی کہ اگر کوئی کافر آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالتا تو فوراں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تلاش مرشد آپ اپنی قدب میں بیان فرماتے ہیں کہ میں تیس سال تک مرشد کی تلاش میں رہا مگر مجھے اپنے پائے کا مشرد نہ مل سکا اس لیے کہ آپ فکر کی اس آلہ تریر مقام پر فائزتے جہاں دوسروں کے رسائی بہت مشکل تھی چنانچہ آپ اپنا ایک کشف اپنی قدب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ دیدارِ الٰہی میں شورکوٹ کے نواح میں گم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحبِ نور صاحبِ حشم سوار نمودار ہوئے جنہوں نے اپنا یہ سے آپ کو اپنے قریب کیا اور اگاہ کیا کہ میں علی ابنے طالب ہوں اور پھر فرمایا کہ آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو پھر ایک لمحے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پایا اس وقت اس بارگاہ میں حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہلِ بیعت حاضر تھے آپ کو دیکھتے ہی پہلے ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر توجہ فرمائی اور مجلس سے رخصت ہوئے بعد اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی نے توجہ فرمانے کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا میرے ہاتھ پکڑو اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا تو مارفر مجھ پر مکمل ہو گئی بعد اچھا آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غصو العاصم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے سپرد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ جا فقر کی شاہ سوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو عزل سے ابتہ کا تمام راستہ میں نے تیہ کر لیا آپ رحمت اللہ علیہ کی بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کچھ لوگوں نے پیر عبدالرحمن کی بیعت کا تذکرہ کیا ہے آپ خود سوچیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیعت ہو اس کو کسی اور پیر کا بیعت ہونے کی کیا حاجت رہ جاتی ہے بچپن ہی میں آپ کے روحانی کامالات کے ظہور سے آئندہ زندگی کی تصویر نمائی تھی آپ اپنی والدہ ماجدہ قدس کا دودھ مبارک رمضان المبارک میں سہری سے لے کر شان تک نہیں پیتے تھے یعنی اپنے والدین کے طرح سائم رہتے جب دائیہ آپ کو سیر و تفریح کے لئے گھر سے باہر لے جاتی تو آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر اکثر ہندو لوگ کلمہ تیبہ پڑھ لیتے تھے چنانچہ مرقول ہے کہ ایک روز شہر کے تمام ہندو اکٹھے ہو کر آپ کے والد ماجد بازید محمد قدس صرح کی خطبت آلیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دائیہ آپ کے فرزند کو وقت بے وقت باہر لانے سے ہمارے دین کا سکت نسان کرتی ہے آپ مہربانی فرما کر اپنے برخودار کے لئے سیر و تفریح کا وقت مقرر کر دیں ہم اپنے دین کی حفاظت کے لئے منادی کرنے والے ملازم رکھ لیں گے آپ نے ان کی درخواست منظور فرمالی چنانچہ ہندووں نے اس کام کے لئے نوکر مقرر کر لیا اور انہیں تاقید کر دی جس وقت بازید محمد قدس صرح کا صاحبزادہ محمد باہو گھر سے باہر تشریف لائے فوراں با آواز سے بلند منادی کر دیں جب نوکر منادی کرتے تو ہندو لوگ فوراں اپنے دکانوں یا مکانوں کے اندر خوش جاتے کرامات باہو جب آپ شورکورٹ پہ کاشتھکاری کرتے تھے تو افلاس اور ناداری سے تنگ ایک سفید پوش ایالدار سید صاحب بزرگوں اور فقیروں کی تلاش میں مارے مارے پھرا کرتے تھے کہ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور راز کی دعا سے میری گربت اور تنگی دور ہو جائے اسی طلب میں وہ ایک فقیر کی خدمت پر رہنے لگا اور اس کی جان توڑ خدمت کی ایک دن فقیر کو اس کے حال پر رہم آیا اور پوچھا تیری مراد اور حاجت کیا ہے اس سید نے عرض کی کہ میرا بڑا بھاری کمبہ ہے اور قرض بہت ہو گیا جوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں کر سکتا ظاہری اصباب ختم ہو چکے اب تو غیبی مدد کے سوا میری تنگ دستی کا علاست ناممکن ہے تب اس فقیر نے کہا کہ میں تجھے ایک مرد کامل کا پتہ بتاتا ہوں سوائے اس کے تیرا علاج کسی کے پاس نہیں تو سخی سلطان باہو کے پاس شورکورٹ چلا جا اور ان کے بارگاہ میں عرض پیش کر وہ پریشان حال سید صاحب سلطان علارفین کے پاس پہنچ گے لیکن ان کی مایوسی کی کوئی حد نہیں رہی جب دیکھا کہ آپ کھیتوں میں حل چلا رہے ہیں اور پھر انہیں اردگرد سے پتا چلا کہ لوگ آپ کو فقیر کی حیثیہ سے نہیں یہاں تو کسان کی حیثیت جانتے ہیں یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو کر وہ واپس مڑنے ہی والے تھے کہ سلطان علارفین حضر سلطان باہو نے جو ان کی قلبی کیفیت سے اگاہ ہو چکے تھے ان کو آواز دی آپ کی آواز سن کر سید صاحب کی کچھ دھاڑس بندی اور دل میں کہنے لگے کہ اب خود بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں کیا حرچ ہے سید صاحب نے قریب آ کر سلام کیا اپنے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ کس ارادے سے یہاں آئے ہو آپ نے فرمایا شاہ صاحب مجھے پشاپ کی حاجت ہے آپ میرا حل پکڑ کر رکھیں میں پشاپ سے فارق ہو لوں گرز آپ نے پشاپ کی اور مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈھیلہ ہاتھ میں لیے سید صاحب سے مخاطب ہوئے شاہ صاحب آپ نے مفت تکلیف اٹھائی میں تو ایک جٹ آدمی ہوں سید صاحب کا دل پہلے ہی سفر کی محنت اور مایوسی سے جلا ہوا تھا تیش میں آ کر بولے کہ ہاں یہ میری سزا ہے کہ سید ہو کر آج ایک جٹ کے سامنے سال کی حیثے سے کھڑا ہوں سلطان العرفین کو جلال آیا اور اپنی جبان مبارک سے یہ شیر پڑتے ہوئے وہ پشاوالہ ڈھیلہ زمین پر دے مارا نظر جنا دی کیمیا سونا کر دے وٹکوں اتے موقوف نہیں کیا سید کیا جٹ آپ کے پشاوالہ ڈھیلہ اسی جتی ہوئی زمین پر دور تک لڑ کھرافتا ہوا چلا گیا اور زمین کے جن جن مٹی کے ڈھیلوں سے لگتا گیا وہ سونے کے منتے چلے گے سید صاحب یہ حالہ دیکھ کر دم بہ خود رہ گے اور آپ کے قطمہ پر گر کر رونے لگے اور معافیہ بانگنے لگے آپ نے فرمایا شاہ صاحب یہ وقت رونے کا نہیں یہ ڈھیلے چپکے سے اٹھالو اور چلتے بنو ورنہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تو نہ تیری خیر ہے نہ ہی میری چنانچہ سید صاحب نے ان سونے کے ڈھیلے کو جلدی سے اپنے چادر میں نپیٹ لیا اور آپ کے پاؤں چھومتے ہیں وہاں سے چل دیئے آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسبت سخی سلطان باہو کا تعلق سلسلہ سروری قادری سے ہے سلسلہ قادری کا آگاز عبدالقادر جلانے سے ہوا اور اس کی دو شاخے سروری قادری اور زہدی قادری ہیں سخی سلطان باہو کا سلسلہ سروری قادری ہے اور آپ سروری قادری طریقے کو ہی اصل قادری یا کامل قادری تسلیم کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سروری قادری کا مرتبہ محبوبیت کا مرتبہ ہے آپ سروری قادری مرشد کا مرتبہ یوں بیانت فرماتے ہیں سروری قادری کی ابتدا کیا ہے قادری کامل نظر سے یا تصور اسم اللہ ذات سے یا ضرب کلمہ طیبہ سے یا باطنی توجہ سے طالب اللہ کمار فتح الہی کے نور میں گر کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے کہ طریقہ قادری میں یہ پہلے ہی روز کا سبق ہے جو مرشد اس سبق کو نہیں جانتا اور طالبوں کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں نہیں پہنچاتا اور قادری کامل ہرگز نہیں سلطان العارفین حضر سخی سلطان باہو اس عالی ترین پائے کے مرشد کامل اکمل ہے آپ رحمت العلی سلطان الفکر فقر بے سلطان سخی باہو کا مقام و مرتبہ ہر کسی کے وہم و گمان سے بالا در ہے آپ سلطان الفکر پنجب کے مرتبے پر فائز ہیں آپ کو وہ خاص روحانی قوت حاصل ہے کہ آپ قبر میں بھی زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں تخی سلطان باہو نے ہر لمحہ استغراق حق میں مستغرق رہنے کی وجہ سے ظاہری علم حاصل نہیں کیا لیکن پھر بھی آپ نے طالبان مولا کی رہنمائی کے لیے ایک سو چالیس کتب تصنیف فرمائیں آپ کی تمام کتب علم اللدونی کا شکار ہے ان کتب کا سب سے بڑا کرامت یہ ہے کہ انہیں عدب اور اعتقاد سے پڑھنے والے کی مششد کامل اکمل تک رہنمائی ہو جاتی ہے آپ تمام کتب پر آپ نے معرفت الہی کی منازل تیہ کرنے کے لیے راہ فقر اختیار کرنے اور مششد کامل کی ذنہ نگرانی ذکر و تصور اسم ذات کی تلقین کی آپ ذکر و تصور اسم ذات کو قلب باطل کی قلیت فرماتے ہیں جس کے ذریعے تذکیہ نفس اور تجلیہ روح کے بعد طالب مولا کو دیدار الہی اور مجلی سے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کے عالی طریب مقامات عطا ہوتے ہیں سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں تیس سال ایسے طالب حق کی تلاش میں رہا جسے میں وہاں تک پہنچا سکتا جہاں میں ہوں لیکن مجھے ایسا طالب حق نہ ملا چنانچہ آپ امانی پر قرر کسی کے بھی حوالے کیے بغیر وسال فرما گئے پنجابی کے صوفی شائر جس چیز سے ان کو شہرت دوام بکشی وہ اب بیاتے باہو ہے اس کے ہر میسٹر کے بعد ہوں کے آتا ہے جو ذات باری طالعہ کے لئے مقصود ہے یہ خاص رنگ سخن باہو کے ساتھ ہی مقصود ہے کہا جاتا ہے کہ آپ مادر ذات ولی تھے آپ کے دوام شائعی تصوف سے مملو ہے بچ پر میں ایک دفعہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کے اجازت سے لوگ ایک برہمن طبیب کو بلانے کے لئے اس کے گھر گئے برہمن نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں وہاں گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا بہتر یہی ہے کہ آپ کا کرتہ یہاں لے آئے مریدوں نے ایسا ہی کیا جب اس برہمن طبیب نے کرتے کو دیکھا تو بے ساکتا اس کے زبان سے کلمہ تیبہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کی یہ کرامات گرد و نواہ میں ابھی تک مرشور ہے اور یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہزاروں خاصوں عام دیکھتے ہیں کہ جس وقت لوگ آپ کے مزار مقدس کی زیارت کے لئے خانقہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں اور مزار شریف کو دیکھتے ہی بے اختیار ذات الہی کے شوق سے رونے لگ جاتے ہیں اور ذکر بیران کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے سینکڑوں بانصیب آدمی صاحب ہار جندہ دل صاحب تاثیر ذاکر روح ہو جاتے ہیں یہ محض کمال اتات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا وسال یقب جماعت السانی گیارہ سو دو ہجری برو جمعرات باوقت اثر ہوا سلطان العارفین سخ سلطان باہو کا مزار مبارک گڑھ مہاراجہ زلال جنگ پاکستان میں ہے آپ کا اُس مبارک ہر سال جماعت السانی کی پہلی جمعرات کا منایا جاتا ہے اردو فائیو کی مسید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولئے گا تاکہ آنے والی مسید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ